جی ہر دوستو میں ہوں کامر چیمہ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو ایک جو 21st سینچری میں جو نیشنل سیکیورٹی ہے اس کی ڈیفینیشن بڑی جسے وہ کہتے ہیں نا طریقے سے بدر رہی ہے انڈیا نے بین کر دیا ہے لیپ ٹوپس کو ٹیبلیٹس کو پرسنل کمپیوٹرز کو ویڈ این ایمیڈیئٹ فیکٹ اور انہوں نے کہا ہے جی کہ لائسنسنگ ریکوائرمنٹ چاہیے ہوگی فردی امپورٹ اب اس سے ہی ہو سکتا ہے ہوگا آبیسلی کہ بھلے ایپل ہو ڈیل ہو سیمسنگ ہو جو چائنا سے اکنی زیادہ ان کے لیپ ٹوپس آتے ہیں وہ سارے کے سارے افیکٹ ہو سکتے ہیں اب بہت سارے جو کمپنیز ہیں وہ لیپ ٹوپس موگاتی ہیں انڈیا کی اندر لیکن اب وہ کہتے ہیں جی سپیشل لائسنس سے آئیے ہوگا ملٹیپل فیکٹرز ہیں پہلا فیکٹرز جیسے میں نے کہا میک ان انڈیا انٹرنل منفیکچرنگ کو سپورٹ کرو لوکل منفیکچرنگ کو سپورٹ کرو لیکن انڈیا اتنا بڑا ہے کہ آپ وہ جو لوکل منفیکچرنگ ہیں وہ پروسسس مصلاب وہ بڑا مشکل کام ہوگا ایک یہ فیکٹر لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اس کی اور وجوہات بھی ہیں اور وہ یہ ہے یہ کہا جاتا ہے کہ جو انڈیا کی جو الیکٹرونک ایمپورٹ ہے جس میں لیپ ٹاپس ٹیپلیٹ پرسنل کمپیوٹرز ہیں وہ تقریباً بیس ایک عرب ڈالر کی ہے ٹھیک ہے جی اور تو یہ آپ اسے امیجن کریں کہ یہ کتنی زیادہ ایمپورٹ ہے اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف بھلے ایپل ہو بھلے ڈیل ہو بھلے کوئی اور ہو سب کے سب بھی اسے افیکٹ ہوں گے میں دیکھ رہا تھا کہ جو انٹرنیشنلی جو ممالک ہیں ان کی جو نیشنل سیکیورٹی کی ڈیفینیشنز بڑھ رہی ہیں افر اگزامل امریکہ کے اندر جسے وہ کہتے ہیں کہ وہ پریشان ہیں کہ بھائی ہم کن کن چیزوں کی وجہ سے ڈیپینڈنٹ ہیں دنیا کے اوپر اور ار تی سیم ٹائم انڈیا کیا سوچ رہا ہے کہ ایسا کیا انڈیا کے اندر آ رہا ہے جس سے انڈیا نیشنل سیکیورٹی کمپروائز ہو سکتی ہے سو یہ جتنی بھی اب فر ایزامل میرا خیال ہے کہ جو ڈیکس کارن ایک تیکنالوجیز ہے وہ انڈیا کے اندر سننے میں آ رہا ہے اس کا شہر اس سے بڑھے گا وہ جو مینوفیکچرنگ ہے میکن انڈیا ہے وہ اس کو سپورٹ ملے گی لیکن ایٹ سیم ٹائم انٹرنیشنل جو زاری بات ہے کمیونٹی ہے وہ کوئسٹن مارک لگائے گی سننے میں آ رہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ آئندہ دوزار چھوٹیس تک یہ کو تقریباً تین سو بلین ڈالر کی مارکٹ ہوگی جو گلوبل الیکٹرونکس جو سپلائی چین ہے تو اس میں انڈیا اس کا پاور ہاؤس بننے جارہا ہے انڈیا کہہ رہا ہے کہ میں گلوبل الیکٹرونکس سپلائی چین کا پاور ہاؤس بننوں گا یہ تین سو اورپ ڈالر کی مارکٹ ہے اور ہم یہاں سے مینوفیکچر کر کے دنیا کو بھیجیں گے اور باقی ممالک نے اس کے اوپر ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں انڈیا بھی زاری بات ہے ٹیکسز لگاتا ہے اسی لیے جو ہے وہ موڈی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم انڈیا جو ہے وہ چپ مینوفیکچرنگ کا ریلائیبل پارٹنر بننا چاہتے ہیں اور جیسے وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم ریلائیبل بیس بنیں گے سیمی کنڈکٹر انڈسٹی کے یو ایس چائنا جو کنفرنٹیشن چال رہی ہے اور یہ جو کنفرنٹیشن ہے ڈیٹیز شریف شیپنگ گلوبل چپ سپلائی چین تو انڈیا جو ہے اس حوالے سے وہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے پاس اپرچونٹیز ہیں انیشلی اسے پہنے کے مارکٹ میں آتی ہے ٹیک ہے جو انڈیا کی موڈ ہے اگر وہ پینک آتی ہے تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس پینک کا نقصان ہوگا قیمتیں بڑھ جائیں گی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن ایٹ سیم ٹائم وہ جو پوزیسف نیس ہے وہ بھی اس میں شو ہوتی ہے ٹیک ہے جی اور ایک بھی ریسنٹلی جو موڈی صاحب نے ایک کانفرنس ہوئی تھی سیمی کون انڈیا جو کہ گاندی نگر میں ہوا تھا انڈیا گجرات میں اور ایسی ساری چیزیں موڈی جی جو ہیں وہ انڈیا گجرات میں ہی کرتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیمی کنڈکٹر انویسمنٹ کے ہب بننے جا رہے ہیں اور جتنی بھی چپ کمپنیز ہیں وہ ساری کی ساری اس ایریا میں دے آئی انویسٹنگ سو یہ جو پچھلے سال وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیا ہو کہہ رہے تھے آئے انویسٹ کریں آج دنیا ہمارے پاس آئی انویسٹ کرنے جا رہی ہیں آئے سو ابھی پچھلی ایک دو سال پہلے جب آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا نے کہا تھا کہ وہ دس ہلف ڈالر جو ہیں آئے وہ اس سیمی کنڈکٹر اور لیکوڈ کرسٹل جو یہ یہ جس سیکٹرز ہے اس میں یہ پیسہ لگائیں آئے سو اب آپ امیجن کریں اس پر ہم نے بات بھی کی تھی ویسے کہ اگر دس ہلف ڈالر انڈیا آلموس اس پر لگاتا تو یہ بہت بڑی مارکٹ ہے سو جیسے میں آپ کو پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ تین سو اور اب ڈالر کی مارکٹ ہے اور انڈیا وانٹس ڈیو شیئر سو اس سے ایک تو وہ جیسے ہم بات کر رہے تھے نہیں جی چائنیز وہ بھی اپنا رول پلے کر رہے ہیں اور چائنیز چائنہ سے جو پروڈکشن آ رہی ہے جو لیپٹاپ آ رہے ہیں وہ ظاہری بات ہے وہ بڑا انوائٹ کر رہے ہیں انڈیا کو اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو اس سے ڈیپینڈنس ہے وہ چین کے اوپر ہماری نیشنل سیکیورٹی بھی کمپروائز ہو سکتی ہے اس طرح امریکہ بھی ان یہ لائنس پر سوچ رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ we are entering into an economic conflict اور اگر ہم economic conflict میں enter ہو رہے ہیں اور جو جیو پولیٹیکل ایڈوانٹیجز چائنہ امریکہ کے اوپر لینا چاہتا ہے اور امریکہ چائنہ کے اوپر لینا چاہ رہا ہے اس کے اوپر ڈی امریکنز فیل کہ ہمیں اگر اپنی ان چیزوں میں اگر ہم نے اپنے آپ کو self-sufficientی نہ دکھائی تو ہماری سیکیورٹی کمپروائز ہو سکتی ہے سو وہ کہتے ہیں جی یو ایس ایکنومک سیکیورٹی جو ہے they are looking at اور اس حوالے سے انہوں نے میرا حیال ہے کہ ایک کمیٹی بنائی ہے کمیٹی ان فارن انویسٹمنٹ ان دی یونائنسٹیٹس اس کا کام ہی ہے کہ جو بائے سے انویسٹر آ رہا ہے اس کو دیکھیں مونیٹر کریں بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اوپر بات دیتی ہے یہ جو ٹیسلا کی انہوں ہیں ان کے حوالے سے بھی بات لب چلی تھی لیکن یہ جو انڈیا کا منفیکچرنگ کا جو خواب ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھائی جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ we have middle class وہ middle class جو ہے جس کی buying capacity اچھی بلی ہے اس کی جو ہے وہ expectations بڑی بڑھ رہی ہیں 6% پہ ہم لوگ grow کر رہے ہیں سو ہمیں اپنی جو dependence ہے وہ چائنہ کے اوپر ہی ہیں دنیا کی باقی markets کے اوپر کم کر کے اپنی markets کو اپنے آپ کو اٹھانے ہیں اچھا اب اس میں آپ اگر دیکھیں تو میں دیکھ رہا تھا کہ جیسے ادانی enterprises ہے وہ ان کو بھی بڑا profit ہوا ہے اور وہ اس لیے profit ہوا ہے because وہ وہ پرائیم نیسٹر موڈی کے قریب ہیں اور یہ جو ابھی جو for example investments ہوں گی اس میں بھی ذاری بات ہے کہ پرائیم نیسٹر موڈی کے جو قریب لوگ ہیں ان کو وہ اچھے بلے جو ہیں وہ فائدہ دینے جا رہے ہیں this is what indians have been thinking اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہماری جو largely ایک تو ہم جیسے میں نے پہلے بتایا کہ self-sufficiency کی طرف جائیں گے ہم اپنے آپ کو protect کر سکتے ہیں اور جس طرح امریکہ کہتا ہے کہ ہماری جو جو national security ہے اس کے جو blind spot ہم نے cover کرنے ہیں انڈیا بھی کہتا ہے ہم نے اپنی نیشنل سیکیورٹی کے blind spot کو cover کرنے ہیں so جن لائنز پہ امریکن سوچ رہے ہیں انہی لائنز پہ انڈیاں سوچ رہے ہیں so اب پہلے ہوتا تھا نا مازرے چاہتا ہوں پہلے ہوتا تھا نا war gaming ہوتی تھی اب economic war gaming ہوتی ہے ٹھیک ہے جی جو national security کے جو لوگ ہوتے ہیں ملکوں کی اندر وہ plan کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں جب آپ جی سیون میں بیٹھتے ہیں جی ٹونٹی میں بیٹھتے ہیں ایسی سامنٹس میں بیٹھتا ہوں وہاں پہ discussions ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی اور جیسے فارکزامبل dollar کے حوالے سے بات ہوتی ہے امریکہ یہ سوچتا ہے کہ دنیا dollar کو کیسے سائیڈ لائن کر رہی ہے انڈیا کا کیا کردار ہے چینہ کا کیا کردار ہے رسیہ کا کیا کردار ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا so یہ چیزیں جو ہیں that tells the story کہ بھائی کیا ہو رہا ہے اس وقت اور کیا جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں لیکن اگر انڈیا اس 300 billion dollar کی جو global electronic supply chain اس میں اپنا role play کر لے اور اس میں اپنے آپ کو وہ کر لے introduce کرا لے تو بڑی بات ہے اور وہ جو local manufacturing ہے they can play a role اگر ان کی government یہ کہہ رہی ہے کہ ہم reliable base ہوں گے chip making کے تو اب آپ imagine کر لیں کہ جب تیسلا اور دونوں اپل دونوں کہہ رہے ہیں کہ we are going to make انڈیا as a pivot ہم انڈیا کو پیوٹ بنائیں اور جو اور پھر جب یہ جو سپلائے چین کی ریٹے باتیں ہو رہی ہیں کہ the world is moving from china to india پر سوم نے بات کی دی اپل منفیکچرنگ کی کہ کس طرح پندرہ پرسنٹ جو اپل نے اپل نے اپل نے اپل پیوٹ 15 جو ہے that will be made in انڈیا so اب آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ economy is all about national security جو economy کا تعلق جو ہے وہ صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ آپ روزگار ہے اور اس طرح کی چیزیں اب economy جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی ہمیں کہاں 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 چیزیں کرنی ہیں کہاں 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 کس کے اوپر کتنے dependent ہیں ہم جس کے اوپر جتنے dependent ہیں اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے امریکنز بھی پریشان ہیں انڈینز اور اور پرائیم نیسٹر موڈی کے لیے تو یہ ٹینشن ہے کیونکہ انہیں الیکشن لڑنا ہے تو ان کو جابز کرنی ان کو ایک نیشنل سلوگنر دینی ہے کہ دیکھیں میں مینوفیکچرنگ کر رہا ہوں میں ملک کے اندر پیسہ لگا رہا ہوں میں لوگوں کو رائٹس کو پروٹیکٹ کر رہا ہوں میں اپنے لوگوں کو محفوظ کر رہا ہوں میں جو ہے لوکل مانوفیکچرنگ کی طرف لے کے جا رہا ہوں میں دنیا سے انویسٹرز کو یہاں پر لے کے آ رہا ہوں لیکن لیکن اٹھ سیم ٹائم یہ جو میکن انڈیا ہے بسنس اس کو اتنا آسان نہیں لینا چاہیے اور بہت سار ممالک جو انڈیا میں آ کے وہ یہ کہہ رہے ہیں جی ہم میکن انڈیا کے تحت آر ہیں اور پھر جسے ہم پہلے بات کرتے ہیں کہ ان کے اندر وہ بھی ہے اور میں دیکھ رہا تھا کہ انڈیا کی اگر سو پرشنٹ آبادی ہے تو بارہ پرشنٹ انڈیا ورکر ہیں وہ منفیکٹر میں ہیں سو اب آپ imagine کہ 12% انڈیا ورکر آر انڈیا منفیکٹر یہ ایک بڑا نمبر ہوگا آئندہ بھی آنے والے دنوں میں بکاوز ہمچ انڈیا منفیکٹر رگی سپورٹ جی بی 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 ریلیبیلیٹی دے گا لانگ ٹرم جیسے وہ کہتے ہیں ہمارا وزیراعظم تو چاہتا ہے چین کہنا جی لائپ ٹاپ لائب نے جیسے ہماری حکومت کیا کرتی ہے کہ وہ لائپ ٹاپ مغوا لیتے ہیں ہم نے بچوں کو دینے ہوتے ہیں لائپ ٹاپ بکاوز ہم نے اپنے لائپ ٹاپ کو بچوں کو دینے کہیں اور سے ہمارے لئے نیش سیکیورٹی تھریڈ سو اس کو آپ امیجن کر سکتے ہیں کیا ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے کیسے چیز ان فولڈ ہو سکتی ہیں یہ جیسے کہتے ہیں نیش سیکیورٹی کا question ہے جو آپ کے پاس لائپ ٹاپ آتے ہیں یا آپ کے پاس اس طرح سیکیورٹی کے ادھارے ہیں ان کے پاس بھی لائپ ٹاپ ہوتے ہیں وہ کہاں سے امپورٹ ہو رہے ہیں کہاں پہ استعمال ہو رہے ہیں کدھر لگے ہو ہیں ہماری information کس کے پاس کتنی ہمیں کوئی پتہ نہیں ٹھیک ہے نا جی یہ بڑے question ہے دیکھیں آپ کو کیسے اس کو منفیکٹرینگ انہوں نے انڈرنل منفیکٹرینگ کو سپورٹ کر رہے ہیں پلاس وہ سپورٹ کر رہے ہیں کہ سیکیورٹی کا مہتر کو دیکھ رہے ہیں ہم ہم اتنے سیلف سیفیشنڈ ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے ہیں لیکن یہ جو موو ہے فرم دی انڈیان گورنمنٹ that's a very critical موو ہے ایک رفتہ شور مچا ہے کیونکہ اسے جب آپ پبندی لگاتے ہیں تو shortages ہو جاتی ہیں that is basically یہ market کے حصول ہیں جب آپ کہیں گے کہ market میں چیز آئندہ آئے گی تو اس ٹائل سے آئے گی تو لوگ چیزیں روک لیتے ہیں جن کے قدام میں چیزیں ہوتی ہیں اس تیرہ let's see اس کو further چیزیں ہم import کر رہے ہماری security کتنی compromise ہری thank you